جونئر جادوگر اوپی شرمہ دن میں تین بار جو ہیں وہ شو کی ٹائمنگ رکھی گئی ہیں پہلا شو ایک بجے اور دوسرا شو تین بجے ہوتا ہے اور آخری اور تیسرا جو شو ہیں وہ سات بجے شام کو ہوتا ہے ایسے میں اتھ پرکاش کی ٹیم کے ساتھ جونئر جادوگر اوپی شرمہ جی نے خاص بات چیر کرتے ہوئے اپنی جادو کی کلا کے بارے میں بتایا ہے دیکھیں خاص ریبورٹ اس وقت میرے ساتھ دیش کے سب سے بڑے جادوگر جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اوپی شرمہ جی اوپی شرمہ جی میرے ساتھ ملکہ بڑے پچکولا کے اندر انکار دو دن سے شو چل رہا ہے آپ کو بتا دے کی ٹرائ سیٹی کے لوگ یہاں پر شو دیکھنے کے لیے انپا پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ بہت 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 شوائع ہے جنے میں جی شو کے بارے میں تھوڑا سے جانتا رہی بتایا ہے کب سے شو چل رہا ہے ہم لوگ کا یہ پنچکلا میں اندردھنوس آڈیٹوریم میں دو دسمبر سے ہمارا شو سٹارٹ ہوا ہے دیلی تین سو چل رہا ہے ایک بجے چار بجے اور سات بجے اور درسکوں کی شبدہ کے لیے ایڈوانس بکنگ کی شبدہ آن لائن ہے مریشن اوپی شرما ڈاٹ پاوم پر بکمائی شو پر بھی ہے اور اس پار ہم لوگ پانچ سالوں کے بعد اس جنڈی ریڈ ٹرائی سٹی میں اپنا شو لے کر آئے ہیں تیسری بار آنا ہوا ہے اور بہت نئے نئے پردرشن جادو کی رہش مہی دنیا آخر کار سار جادو ہے کیا آپ دیش سے ہر ور بتاتے ہیں کہ مایا بھری دنیا آیا میں کافی دیش سے دیکھ رہا ہے آپ کو تو اس کے جادو کے بارے ہم بتائیں کہ جادو ہے کی جادو ویجیان اور تکنیکی پر آدھاریت کی اکھلا ہے اور ہمارا اپنے مند سے بھی اور آپ کے مادھیم سے بھی شبی درستوں کو یہی کہنا بھی ہے کہ جادو کو آپ ہمیشہ منورنجن کی درست سے دیکھیں اسے کبھی بھی کوئی دہوک سکتی سدھی یا چمتکار کا روپ میں نہ لے جب بھی آپ اسے چمتکار مانیں گے کہیں نے کہیں کسی نے کسی روپ ضرور چھکے جائیں گے یہ پوری طرح سے ایک منورنجن کے لیے اکلا ہے اور جو ہم لوگ انتراشتری استر کا شو لے کر آپ کے بیچ میں آئے ہیں اس میں لگ بھگ شو سے اوپر ہماری ٹیم ہے بہت سارے ٹیکنیسینز کوریوگرافرز ڈیریکٹرز سٹیم میں شکمیل ہیں لگ بھگ ایک درزن لیڈیز آٹیس اسٹیز پہ پچاس سے اوپر ٹوٹل آٹیسٹ ہیں اور بہت ہی ایک حیرت انگیز اور منورنجک منورنجن سے بھرا یہ شو ہے اور سب سے لیباد کی اتنے اچھے وینیو یہ اندر دھنوس آئیٹوریم کے اندر لگا ہوا ہے کس موقعی کا ضرور آپ فائدہ اٹھائیں سر آپ کے شو میں ایک چیز دیکھیں کہ ینگسٹرز بہت ہے جو آپ کا آپ کا حوصلے کو بڑھاویا آپ کو کرتے ہیں کس طرح اندر اندر شو خیاتا ہے کیا آج کل دیکھتے ہیں کہ ینگسٹر تو شوشل میڈیا ہو گیا یا کسی اور مادہ میں پڑھائی یا لکھائی تو اس میں ہی بلکت کیوں ان سے غراب بات کرتی تکریے اگر ہم لوگ میجک لائیب شو ہی پسند کیا جاتا ہے اور کسی بھی لائیب شو میں میجک کے رینکنگ نمبر ون ہے ہم لوگ بھی کسی بھی شہر میں بڑے بڑے آئٹوریم ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار سٹنگ گیپ سٹی میں ڈیلی دو شو تین شو کرتے ہیں مہینے مہینے دو دو تین تین مہینے ایک ایک ہی شہر میں لگاتار شو کرتے ہیں اور بھرپور اپنے کو درسک مل رہے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں اور اس موبائل کے دنیا میں دیجٹرل ٹائم میں بھی لوگ ہماری اسکلہ کو پسند کر رہے ہیں اس کے پیچھے سب سیڑھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شو میں اس طرح سے کمپوز کیا ہے شو کو کی ہر ورگ ہر عمر پڑھے لکھے نوزوان بچے بزور سب کی لئے کچھ نہ کچھ منورنجن جرور ہے ہمارے شو میں ایک بہت اچھا پیکیز ہے یہی وہ وجہ ہے مکھ کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا اکار کمز ہر جگہ سفلتا پور وقت چل رہا ہے بیٹے جیسے کچھ سال پہلے کرونا کا ٹائم تو کرونا کا ٹائم میں آپ لوگ کی کس طرح سے سکھیں کہاں اس کا برانت لیکن لگ بک دو سال ہم لوگ کے شوز بند رہے اور اس کرونا کال میں ہزار و ہزار کلاکات پوری طرح سے بیروزگار رہے بہت ہی وسم پرستیوں میں انہوں نے اپنا وہ ٹائم سپینڈ کیا لیکن درسکوں کی جو تعلیاں ہیں وہ ہم لوگ کو بہت ارزہ انرجی اور طاقت دیتی ہیں اور یہی وضع ہے کہ ان کی اسی ارزہ کو ہم لوگوں نے قطرت کیا ہے اور اپنی پوری ٹیم کو دوبارہ کرونا کے بعد سنگٹھت کیا اور ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے بیچ اپنی کلاکات پردشن کر رہے ہیں کلاکات سر کیا پورے بھارت برش میں پورا دیکھا جاتا ہے آج بھی یا پھر یا یوٹیوب کئی لوگوں کے اندرہ سر کیا بھارت برش میں دوسرے دیشوں میں ہم لوگ نے بھی کنٹریز میں سوکتیا کس کس کنٹری میں سر ہمارے نمبر آف شوز چالیس سیار ساپ سو بتیس شو کمپلیٹ ہو چکے ہیں کسی بھی میجک شو کے لیے سب سے بڑی بات ہم نے بتائی ہمارا شو بہت اچھا پیکیج ہے ہر طریقے کا انٹرٹین منٹ ہے اس میں لائٹ میز سیٹ سیٹنگ ٹیم ورک سب ملا موقع ہے بہت کم دینے کھلی ہمیں وہ آئے ہیں اس کے بات جلدی ہمارا ڈلی میں کارکٹم ہے تو اس کو ضرور آپ اس موقع کوئی نیا آٹیسٹ یا کوئی نیا کلاغ سیکھنا چاہے تو آپ سکھ سکتا ہے بلکل کوئی بھی کلاغ کو ایسے کتنے سو نیوجوان جو آپ کے پاس آتے ہیں سو کشی بھی کلا کو سیکھا دے سکتا ہے بس ایسے میجک ایک ایسی آرٹ ہے بہت ایکسپنسیو آرٹ ہے اس میں محنت کے ساتھ پیسہ بھی بہت لگتا ہے تو لیکن میجک میں بہت سارے فارم ہیں جس میں مطلب کم لاغت میں بھی چیزوں کو سیکھا سکتا ہے لیکن اس میں محنت زیادہ ہے محنت ہمارے جو ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ illusion سو اس کو بولتے ہیں illusion سو اور یہ پورا teamwork ہے آپ اکیلے چاہیں تو illusion سو نہیں کر سکتے اس کے لئے پوری ٹیم کا ہونا ضروری ہے بہت سارے lights effects set setting سب ہونا ضروری ہے اور اتنا اچھا وینیو اندردھنے کا artorium جرور اس کا فائدہ تازہ updates اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن ڈبانا نہ بھولے موسیقی موسیقی